اسلام علیکم مجھو ہوا مجھو ذو مجھو جب پڑھیں گے اس میں فرس سیٹ کیا ہوتا ہے اور فالو سیٹ کیا ہوتا ہے یہ ہم اس میں جب Environment میں D Jed Cemorf اس میں اگر آپ ابجیکٹیب میں دیکھیں ہمارے پاlijk جس ہمارے پاک جہا ہے دیکھ چکے ہیں اور Plate land میں ہمارے پاس جب بڑھ الللون پارجر جس کے سٹیپ کیا ہوتا ہے یہ بھی اس میں کہ ہم اس گ انے میں مضید ڈڈیٹیل میں اس میں ہمارے پاس الللون پارجر کے سٹیپ یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس جو پہلا سٹیپ ہے اس میں جو گیورن ہمارے پاس سی ایف جی ہوگی اگر اس میں کسی قسم کی بھی لیکٹ رکرین ہوگی چاہے گولڈریکٹ ہے چاہے وہ انڈریکٹ ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو رموو کریں گے رموو کرنے کے بعد پھر ہم کیا کام کریں گے کہ ہم جتنے بھی نال ٹرمینلز گیورن سی ایف جی کے اندر ہوں گے تو ان نال ٹرمینلز کے ہم فسٹ سیٹ کو کلکلیٹ کریں گے فسٹ سیٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر ہم دسکار کریں گے کلکلیٹ فالو سیٹ فالو سیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم اس میں دسکار کریں گے کنسٹرکٹنگ پارڈنگ ٹیبل یعنی کہ ہم ان دونوں فسٹ سیٹ اور فالو سیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کام کریں گے پارڈنگ ٹیبل کو جلیٹ کریں گے تو پارسنگ ٹیبل جب generate ہو جائے گا تو پارسنگ ٹیبل کو use کرتے ہوئے ہم کیا کام کریں گے string validation کریں گے یا string matching کریں گے through stack تو ہم ساتھ stack کو implement کریں گے string کو بھی دیکھیں گے اور add the end ہم چیک کریں گے کہ کیا جو given string ہے وہ جو given cfg ہے اسے generate ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو فرس اگزمپل جو ll1 کی ہے وہ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو given cfg آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ e produces e plus t یا پھر e produces t تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ e جو ہے وہ produce کر رہا ہے e plus t تو e جو ہے وہ left side پر آ رہا ہے تو ہم نے جو ہے وہ last week تھا اس میں بھی discuss کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کا case آتا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ e produces e جو ہے وہ e directly left carrier میں آ رہا ہے تو same case یہاں پر بھی ہے کہ t produces t star f and t produces f تو t یہاں پر بھی left پر آ رہا ہے تو t جو ہے وہ directly left جو کیا میں آ رہا ہے یہاں پر جو last week statement ہے f produces bracket میں یہ آ رہا ہے f produces id تو اس میں ہمارے پاس left carrier نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ والے جو first statement ہے first production ہے اس میں سے ہم جاہے وہ left carrier کو remove کریں گے پھر اسی طرح سیم جو ہے وہ جو second production ہے اس میں سے بھی ہم جاہے وہ left carrier کو remove رہا ہے تو پہلا step تھا وہ بسکری کون سا تھا eliminate left carrier اگر اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ کس قسم کی بھی left carrier ہوگی تو اس کا ہمیں remove کرنا پڑے گا تو اس case میں ہمارے پاس جو ہے وہ direct left carrier جو ہے وہ آ رہی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کام کریں گے کہ ہمارے پاس جو given جو cfg تھی اس میں دیکھیں کہ اب ہمارے پاس ہم نے اس کو کیا کام کرنا ہے اس کو alpha اور beta میں convert کرنا ہے فاس والے production کو تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جاہے وہ e produce e plus t and e produces t تو یہ t جو ہے اس میں کیونکہ left side پر e نہیں آ رہا تو یہ ہمارے پاس beta ہے یہاں پر جس میں ہمارے پاس e left side پر آ رہا تھا اس کے باقی جو سمبل دوں گے وہ اس کے ہمارے پاس کیا ہوگا alpha ہوگا تو اس میں آپ دیکھیں تو ہم کیا کام کریں گے جو ہمارے پاس بیٹا تھا اس کی فارم میں ہم نے جو ہے production لکھی تو e produces t e- تو t مارے پاس بیٹا تھا تو بیٹا e- بن گیا تو e produces t e- پھر جو e- جو نیا سمبل ہم نے یہاں پر use کیا تھا اس کی production ہمیں لکھنی پڑتی ہے تو اس کی production میں ہم ہمارے پاس جو alpha بنتا ہے plus t اس میں ہمارے پاس alpha تھا تو plus t اور اس کے ساتھ یہ سمبل ہم جائے وہ add تھا ہے جو ہے وہ replace کریں گے تو ایک ہی alpha ہمارے پاس تھا اس لئے ہمارے پاس جو ہے وہ next دو مارے جو production ہوگئی e produces epsilon تو ہم termination کے لئے جو ہے وہ پھر epsilon کو use کریں گے similarly ہمارے پاس جو دوسرا case تھا t produces t produces t star f تھا ٹھیک ہے تو اس میں بھی لیفر کا یہ نہ رہی تھے تو ہم کیا کام کریں یہاں پر t produces f t- تو f اس میں ہمارے پاس بیٹا آ رہا تھا پھر t- ہم نے کیونکہ terminal use کیا ہے non terminal use کیا ہے تو اس کی production ہمیں کیا لکھیں گے star f اس case میں ہمارے پاس alpha star f اور t- ہم نے اس کے ساتھ یہاں پہ لکھ دیا ہے اور اس کے بعد t produces t- produces epsilon تاکہ اس کو بھی terminate کیا جا سکتا ہے اور third جو ہمارے پاس production تھی اس میں کیونکہ لیکھٹ کا یہ نہیں تھی اس لئے اس کو ہم نے جو ہے وہ remove نہیں گیا تو اب ہمارے پاس جو given cfg تھی وہ اب اس فارم میں کڑھوالٹ ہو چکی ہے تو اب اگلا جو ہمارا step ہوگا اس step میں ہم نے کیا کام کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو given cfg ہے اس میں سے ہم نے first set کو find کرنا ہے اور کیا کرنا ہے first set اور follow set find کرنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ جتنے بھی non terminals ہوں گے تو non terminals آپ کو کس طرح پتا چلیں گے تو non terminal کا جو کالم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا آپ نے جو جتنے بھی جو given cfg تھی جس کو ہم نے بعد میں first step کے ذریعے جو ہے وہ اس میں select کا move کیا ہے تو اس میں arrow کے left side پر جتنے بھی آپ کو جو سمبل نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے non terminals ہوں گے تو ان کو آپ نے جو اس طرح کالم کی فارم میں دکھ لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے first set جو ہے وہ کس طرح find کرنا ہے تو first set کے لئے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ہر جو terminal non terminal آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے first symbol کیا کیا produce ہو سکتے ہیں وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں multiple بھی ہو سکتے ہیں اور maybe کوئی بھی produce نہ تو e جو ہے اس سے first symbol اگر آپ کو یہاں پر دیکھیں تو ہم نے جو ہے وہ start bracket اور id جو ہے وہ اس سائٹ میں لکھے تو وہ کس طرح آتے ہیں تو e produces t e dash تو ہم دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو t آ رہا ہے t basically جو ہے وہ اس میں first symbol یہاں پر آ رہا ہے لیکن یہ non terminal ہے یہ terminal نہیں ہے نا تو t اگر non terminal ہوگا تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے t کی production میں چلے جائیں تو t produces ft تو ft میں بھی ہم دیکھیں تو اس میں first symbol ہمارے پاس non terminal آ رہا ہے یہاں پر بھی اگر non terminal ہوگا تو ہم پھر اس f کی production میں چلے جائیں گے تو f کی production میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پہلا character کیا آ رہا ہے terminal کا star symbol ہا رہا ہے تو یہ star symbol ہم نے جہاں پر لکھ دیا پھر ہم دیکھیں کہ f سے جو ہے وہ مارے پاس ایک اور چائزہ ہے i ڈ f produces i ڈ ڈ تو ہمارے پاس جو فس سمبل ای کی گینس ہمارے پاس ملیں گے وہ اس کے لئے کیا ہوگا سٹارڈز بریکٹ اور آئی ڈی تو دیخنا آپ نے کس طرح ہے کہ ای سے پروڈکشن جو مل رہی ہوگی تو ای کی پروڈکشن میں آپ نے لکھنا ہے کہ پہلا سمبل کونسا ہے اگر تو ٹرمینل ہوگا تو ڈیکٹ لی ہم اس سیٹ میں لکھ دیں گے اور اگر نان ٹرمینل ہوگا پھر اس کی پروڈکشن پر چلے جائیں گے تو ٹی پروڈیوسز ایف ٹی تو یہاں پر بھی ہمیں وہی کیس نظر آ رہا ہے کہ ایف جو ہے وہ نان ٹرمینل ہے تو ایف نان ٹرمینل ہوگا پھر ایف کی پروڈکشن میں چلے جائیں ایف کی پروڈکشن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس فس جو ہے وہ کریکٹر جلا رہا رہا ہے وہ ٹرمینل آ رہا ہے بریکٹ سٹارڈ بریکٹ تو اس کو ہم نے سیٹ میں انکلوڈ کر دیا اس طرح ایف پروڈیوسز آئی ڈی یہ بھی ہمارے پاس فائلہ سیمبل ٹرمینل آ رہا ہے تو یہ ہم نے آئیڈیم یہاں پر بھی لکھ دیا سیمیلرلی جو ہے وہ جتنے بھی نان ٹرمینلز ہوں گے ان کے ہم نے سیٹ پانٹ کرنے تو ای ڈیش تو ای ڈیش میں دیکھیں کہ ای ڈیش پروڈیوسز پلس ٹی ای ڈیش تو پلس جو ہے وہ پہلا کریکٹر نظر آ رہا ہے اور یہ ٹرمینل ہے تو پلس جو ہے وہ ہم نے اس فس سیٹ میں انکلوڈ کر دیا ای ڈیش پروڈیوسز ایپسلن تو ایپسلن جو ہے وہ بھی اس کا فائلہ سیمبل پانٹ سکتا ہے تو وہ بھی ہم نے جہاں پر دیکھ دیا ہے اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ آ رہا ہے ٹی تو ٹی پروڈیوسز ایف ٹی تو ایف جو ہے وہ ہمارے پاس کیا تھا نان ٹرمینل تھا تو نہ ایف کی پروڈکشن میں چلے جائیں گے تو ایف کی پروڈکشن میں ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ بریکٹ آ رہی ہے اور پھر دوسری بریکٹ آئی ڈی آ رہی ہے تو ایف پروڈیوسز ٹی پروڈیوسز سٹارڈ بریکٹ اور آئی ڈی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ٹی ڈیش میں دیکھیں کہ مارے پاس سٹارر سمبل اور اس کے بعد ایپسلن سیمیلی جو ہے وہ جس طرح ہم نے ای ڈیش کا نکالا تھا اس طرح ہم نے ٹی ڈیش کا نکالی ہے تو سٹارر سمبل اور اس کے بعد ایپسلن ایف جو نان ٹرمینل تھا اس میں دیکھیں ہمارے پاس سٹارٹس بریکٹ اور آئی ڈی یہ دونہ ہمارے پاس فاس ایٹ میں آ جائیں گی اس طرح جو ہے جو بھی ہمارے پاس given cfg ہوگی اس میں ہم کیا کام کریں گے کہ ہمارے پاس جو نانٹرمنٹ ہوں گے ان کے ہمارے پاس سیٹ پائنٹ کریں گے فالو سیٹ جو ہے یہ زیادہ ٹریکی ہے اس کو کس طرح آپ نے دیکھنا ہے اس کے لئے چیزیں کو سمجھنا لازمی ہے تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہٹ نانٹرمنٹ کے گئے سامنے فالو سیٹ پائنٹ کرنا ہے فالو سیٹ کس طرح پائنٹ کرنا ہے ایک جو اس میں بیسک پائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اس طرح فالو سیٹ جو ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا ڈیل میں چلے جائیں گے تو فالو سیٹ کے لئے ہم جب وہ نیکس ویڈیو کو لازمی آپ دیکھیں تھینکیو اللہ حافظ